لرننگ لائسنس کی آن لائن رینیوال شروع ہو چکی ہے اب آپ اپنا لرننگ لائسنس آن لائن رینیوال کروا سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ کون سا لرننگ آپ رینیوال کروا سکتے ہیں اور کس صورتحال میں آپ کا لرننگ رینیوال نہیں ہوگا یہ تمام پروسس اس ویڈیو کے اندر دیکھ لیتے ہیں فیلحال اس وقت تک کی اپ ڈیٹ کے مطابق اگر آپ کا ریگولر لائسنس کسی اور ڈسٹک کا بنا ہوا ہے اور لرننگ لائسنس جو ہے وہ انڈوسمنٹ ہے فیلحال وہ انڈوسمنٹ والا لرننگ جو ہے اس وقت تک اس کو پروسس نہیں کیا جا رہا یہ نیا لرنر ہے جس کے اوپر آپ نے کوئی بھی کسی طرح کا ٹیسٹ نہ دیا ہو یعنی کہ آپ کا ریگولر لائسنس نہ بنا ہو ٹیسٹ میں اگر آپ فیل بھی ہو گیا تو وہ مسئلہ نہیں ہے لیکن ریگولر لائسنس نہ بنا ہو تو پھر آپ کا وہ لرننگ جو ہے اس وقت تک کی اپ ڈیٹ کے مطابق رینیوال ہو جائے گا لرننگ لائسنس رینیوال کرنے کے لیے آپ کا ڈیل آئی ایم ایس کے اوپر پہلے سے اکاؤنٹ ہونا چاہیے ریجسٹرڈ یہ ہمارا پہلے اکاؤنٹ بنا ہویا تو یہاں پہ ہم کیپچر ڈالیں گے سائن ان کیا تو کچھ اس طرح سے یہ ونڈو آپ کے سامنے کھلے گی یہ اوپر آ جائیں یہ ہاؤو ٹو پے اور اپلیکیشنز اور یہ نیو لرنر اور رینیوال آف لرنر یہ اوپر آپشن ہے تو رینیوال آف لرنر کے اوپر کلک کریں یہاں پہ ہم نے آئی ڈی کارڈ نمبر اور ڈیٹا برت ڈالیں گے تو اس کے بعد ہم سبمیٹ کریں گے یہاں پہ نیچے ایج بھی آگئی ہے سبمیٹ کیا ہے تو یہ نیکسٹ ونڈو آپ کے سامنے کھلے گی یہاں پہ یہ آئی ڈی کارڈ ہے اس کے بعد فون نمبر ہے انہوں نے شاید پہلے فون نمبر اپنا نہیں کیا یہ پنجاب ڈسٹک ہے اس کے بعد یہاں سے ہم ڈسٹک دوسرا سیلیکٹ کریں گے ایڈریس کے بعد یہ نیچے کٹیگریز کیونکہ یہ رینیوال ہے تو کٹیگریز آر ایڈی جو ہیں وہ سیلیکٹڈ ہیں جب بھی آپ تھوڑے عرصے بعد لائسن بنائیں گے تو وہ فکچر آپ کو دوبارہ سے اپلوڈ کرنی پڑے گی یہاں پہ آئی ڈی کارڈ کی فرنٹ سائیڈ اور بیک سائیڈ اس کے بعد یہاں پہ آپ کلک کریں گے اور اس کو سبمیٹ کر دیں گے جیسے سبمیٹ کریں گے تو یہ کنگ ریولیشنز آ چکا ہے یہ آپ کی پی ایس آئی ڈی جو ہے یہ بن چکی ہے یہ رائٹ سائیڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کی پی ایس آئی ڈی ہے ابھی ہم اس پی ایس آئی ڈی کو جیاز کیس کے ذریعے پیڈ کرتے ہیں یہ ایک سو اسی روپے کی پی ایس آئی ڈی ہے کیونکہ یہاں پہ تین ان کے لرننگ تھے تو تین لرننگ رینیو ہوئے ہیں یہ ساتھ لیف سائیڈ پہ یہ سارا پروسس ہے تو اس پی ایس آئی ڈی کے ذریعے اب ہم اس کو جیاز کیس سے پیڈ کر لیتے ہیں جیسے ہم نے جیاز کیس اس کو پیڈ کیا تو یہ اوپر انپیڈ کا سٹیٹس ہے یہ نیچے پیڈ کا سٹیٹس ہے تو یہاں پہ یہ پیڈ کا سٹیٹس جیسے آ جائے گا تو یہاں سے پھر ہم اس کو پرنٹ کر لیں گے تو یہاں پہ ہم یہ یہاں سے اس کو نیچے سے پرنٹ کلک کر دیں گے تو یہ اس طرح لرنر جو ہے آپ پر نیو ہو جائے گا ایک چیز آپ کو اور بتاتے ہیں یہ ہمارے لائسنس کے اوپر یہ کیو آر کوڈ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کیو آر کوڈ کو سکین کر کے چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمیں کس در لے کے جاتا ہے یہاں سے اس کو کاپی کریں گے اور یہ ایک بھی کریں گے یہ آن لائن سکینر ہے ایک ایمیج سکینر تو جو کیو آر کوڈ ہے اس کو میں نے کاپی کر کے رکھا ہوا ہے یہاں پہ اس کو کلک کریں گے کلک کر کے یہ کیو ارکورٹ سکین ہم یہاں پہ پیسٹ کریں گے تو یہ کچھ اس طرح سے آپ کے سامنے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک لنک آیا ہے اس لنک کو ہم ڈی ایل ای ایم ایس کے اندر جو ہے پیسٹ کریں گے یہ ہمیں کچھ اس طرح سے فارم کیوں پر لے گیا ہے یہ افیشل فارم ہے جو کہ ایک فیڈ بیک کا فارم ہے یہاں پہ آپ اپنی فیڈ بیک دیں گے اور فیڈ بیک دینے کے بعد آپ یہاں سے اس کو جب درج کر دیں گے تو یہ آپ کی فیڈبیک جو ہے وہ ہمیں ہمارے تک پہنچ جائے گی